موسیقی خوشی کے موقع پر میں آپ تک خوشی کے خبر بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سمندری حدود دو سو نوٹیکل میل سے پڑھ کر تین سو پچاس نوٹیکل میل ہو گئی ہیں جس کی مندوری اپوام مدہرہ کے کمیشن نے بردابطہ طور پر دے دی ہے موسیقی 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 یہ ہماری کہانی ہے خیال کی اس سرزمین کی کہانی جہاں انفاظت کی بنیاد نظریہ پر کھائی ہے اس کی نیل کو سرحد کا تائیون آسان نہیں ہے اس کا تائیون ایک اصول کرتا ہے اور اس کے لیے صرف نفایہ ممالک نہیں دنیا کے تمام ممالک کا عمل دخل ہوتا ہے پانی کی یہ حد بنیاں زمین سے یوں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں کہ یہ نظر نہیں آتی لیکن موجود ہوتی ہے ہم ان پانیوں میں زندگی گزارتے ہیں جو ہمیں اپنے لہو سے بھی عزیز ہیں یہ سمندر جس کی تہہ میں زندگی بھی ہے اور وسائل بھی ہے یہاں فطرت بھی سانس لیتی ہے آبی حیات بھی ہے اور معیشت کو زندگی بخشتی مادنیات بھی ہے سمندروں کی اہمیت کے پیش نظر انیس سو بیاسی میں اقوام متحدہ کے تحت بین الاقوامی سمندری قانون منایا گیا اور اس قانون کے تحت ہر وہ ملک جہاں سمندر ہے بارہ نوٹیکل مائل کا علاقہ ٹیریٹوریل سی ہے اس جگہ کے تمام جاندار اور بیجان مسائل پر اس ملک کو اختیار دیا گیا ہے اور ریاست کے تمام قوانین لاغو ہوتے ہیں درہاداری سے توانائی کے حصول تک تمام حقوق ساحلی ملک کو دیے گئے ہیں اسی کنمنشن کے تحت ایکسکلوسف ایکنومک زون کا تائین کیا گیا ہے جو ساحل سے لے کر دو سو نوٹیکل مائلز تک سمندر میں بنایا جا سکتا ہے ایکسکلوسف ایکنومک زون میں سمندر سمندر کی سطح اور زیرے آپ تمام وسائل پر اس ملک کا استحقار ہے پاکستان کی ساحلی پٹی تقریبا ہزار کلومیٹر قویل ہے جو سرکریک سے چیونی تک پھیلی ہے اسی تناسب سے پاکستان نے ایکسکلوسف ایکنومک زون دو سو نوٹیکل مائلز تک قائم کیا جو کہ تقریبا دو لاکھ چالیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے کانٹیننٹل شیلف ساحلی ملک کی زمین کا سمندر میں قدرتی بڑھاؤ ہے اگر ساحلی ملک سائنسی تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کر سکے کہ سمندر کے اندر اس کا کانٹیننٹل شیلف دو سو نوٹیکل مائل سے آگے تک جاتا ہے تو اس کی حدود تین سو پچاس نوٹیکل مائل تک کی جا سکتی ہے پاکستان کے لیے کانٹیننٹل شیلف کے بڑھاؤں کا انکان موجود تھا کیونکہ کروڑوں ساروں سے پاکستان کے دریاؤں کے ذریعے بہنے والی مٹی اور مادنیات کی وجہ سے ہمارا کانٹیننٹل شیلف دو سو نوٹیکل مائل سے کہیں زیادہ آگے جاتا ہے ہر آزادی کی ایک ذمہ داری ہوا گیتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہمارا فرض نہیں ہے ہماری روایت ہے سو جن کے ذمہ آج ان پانیوں پہ پہرا تھا وہ کل کا بھی سوچ رہے تھے اور ملک کے وسائل میں اضافے کے امکانات دیکھ رہے تھے یہ سفر پاکستان نیوی نے شروع کیا انیس سو پچانوے میں اور نیشنل انسیٹیوٹ آف آسٹنگرافی اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر برپور کردار ادا کرتے ہوئے اس پورے سفر کو کامیابی کے ساتھ بیس سال میں دیکھ کیا کانٹیننٹل شیلف کی اہمیت کو بدے نظر رکھتے ہوئے پاک بہریہ نے انیس سو پچانوے میں پہلی بار وزارتی سطح پر کانٹیننٹل شیلف کی توسیح کے کیس کا آغاز لیا کافی غورو فکر کے بعد حکومت پاکستان نے ایک بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی جسے اس توسیح کا منصوبہ سنپا گیا اور اس کام کی ذمہ داری نیشنل انسٹیوٹ آف اوشیانو گرافی کو سوٹی گئی جنہیں پاک بہریہ کے ہائیڈرو گرافی دپارٹمنٹ کے تعاون سے اور وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کی سنپرسلی میں مکمل کرنا تھا نیشنل انسٹیوٹ آف اوشیانو گرافی کے سائنٹسٹ انہیں ہائیڈرو گرافی کے آفیسرز کے ساتھ مل کے دندات انتق محنت کے ساتھ اس بڑے چیلنجنگ ٹاسک کو کیونکہ یہ اس سے پہلے آج تک اس قسم کی نویت کا کوئی پروچیکٹ پاکستان میں نہیں ہوا تھا اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکز اور بہت سارے ڈیٹ ایکوزیشن ایسے تھے جو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئے اور الحمدللہ ہمارے انتق ٹیم کے انتق کامیابی اور محنت کے ساتھ اللہ تعالی نے کامیابی دی کاغذ پر کھینسی گئی لکیروں کو سمندر پر ڈالنا آسان نہیں تھا اور سمندر بھی وہ جس کی پیمائش خود آسمائش تھی وسائل کے مسائل ہمیشہ کی طرح راستہ رک رہے تھے لیکن جہاں منزل ملکی اور عامی مفاد ہو وہاں محنت اور لگن سے یہ رکاوٹ کی عبور کر لی گئی توسی کا یہ مرحلہ تین مرحلوں میں مکمل ہوا پہلے مرحلے میں دیسک ٹاپ سٹیڈی مکمل کی گئی دوسرے مرحلے میں ساحل اور سمندر سے متعلق سائنسی آدال و شمار اکٹھی کیے گئے اس مرحلے کو تین حصوں میں مکمل کیا گیا پہلے مرحلے میں گیارہ ہزار کلومیٹر پر محیط ملٹی بیم سروے کیا گیا دوسرے حصے میں چار ہزار کلومیٹر پر محیط سیسمک سروے کیا گیا اور انتہائی پیشیدہ طریقے سے آزاد و شمار اکٹھی کیے گئے اس پروجیکٹ میں ملٹی بیم کا ڈیٹا بہت اہمیت میں عامل تھا جو کیڈنٹیفائی کرتا تھا سب بارٹم فیچرز اور سلوپس کو اس کے لئے ہم نے آف شور میں تقریباً گیارہ ہزار کلومیٹر کا ایڈیا سروے کیا جو کہ انڈس فین اور مریریس کے ایڈیا کا تھا جو مین پرسط تھا کہ جو کنٹیوٹی شوک کیا جائے لینڈ سے سی سپیس تک کی جو ہماری ایڈیا ہے اس کے لئے ہم نے ریڈی کرٹ سوفیر یوز کیے اور جو جو ریکارمنٹ تھی رانیو نیشن لاؤ کمیشن کی اس کو فلسل کیا ہم نے ڈیسک ٹاپ سٹیڈی اور سروے کے دوران غیر ملکی ماہرین اور سروے شفت کی خدمات بھی حاصل کی گئی تیسرے حصے میں پاک بحریہ کے ہائیڈرو گرافک ڈپائٹمنٹ نے جیو ڈیٹک سروے کر کے ساحل کی حدود کا اثر نو تائم کیا اس بیس لائن کی موڈرن سٹینڈرز کے مطابق سروے اقوام متحدہ کی ایک اہم ریکارمنٹ تھی اس کے لیے پاکستان نیوی ہائیڈرو گرافک ڈپائٹمنٹ کو یہ ٹاز کیا گیا کہ وہ یہ سروے کرے اور اس کا ڈیٹا پاکستان کے کلیم کے ساتھ ہینایٹڈ نیشن میں جمع کرائے پاکستان نیوی ہائیڈرو گرافک ڈپائٹمنٹ نے اپنے ریسورس کے تحت اس سروے کو کنڈکٹ کیا اور اس سلسلے میں ایک ہزار کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر سفر کیا اور مختلف دشوار گزار علاقوں تک پہنچ کر یہ ڈیٹا اکھٹا دیا اس ڈیٹے کو پروسس کیا گیا اور اس کے بعد اسے اقوام متحدہ میں جمع کرائے گیا جہاں پہ اقوام متحدہ کے کمیشن نے جانچ پردال کے بعد اس کو کالٹی اور میار کے مطابق ایکسپٹ کیا آداز و شمار اکٹھے ہونے کے بعد تیسرے مرحضے میں ایک انتہائی جامع کیس تیار کیا گیا جو اقوام متحدہ کے درد اصولوں کے مطابق تھا کیس کی تکمیل کے دوران ہر پہلو کا بہار جائزہ لیا گیا ایک معمولی سی غلطی ایک بڑا اعتراض بن کر سالوں کی محنت بے پانی پھیر سکتی تھی ایک ایک لفظ کو ناپتول کے بال لکھا گیا یوں تیس اپریل دو ہزار نو کو حتیمی کیس اقوام متحدہ کے متعلقہ کمیشن میں دائے کر دیا گیا یہ جمد لمحوں کا مارکہ نہیں بلکہ طویل حکمت عملی کی جمد تھی جہاں ایک ملک سے مقابلہ نہیں بلکہ سب قوموں سے مطالبہ تھا اقوام متحدہ کا یہ کمیشن اکیس ممالک میں مشتمل تھا جو تمام کیسز کو حقائق کے روشنے میں پرک کر فیصلہ کرتا ہے پارستان کا کیس اس کمیشن کو دو ہزار دیرہ میں پیش کیا گیا یونیٹی نیشن کا کمیشن برائی کانٹینر شیلف اکیس ممبران پر مشتمل ہے اس کمیشن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے تاکہ پوری دنیا سے نمائنگی ہو سکے اس کمیشن کا بنیادی مقصد یونیٹی نیشن کے سمندری قوائنین کے تحت سمندری حدود کا صحیح تعین کرنا ہے اس کے تحت تمام ممبران سمندری حدود کے کلیمز کا بغور سینٹیفک جائزہ لیتے ہیں اور کامیاب ہونے والے کلیمز کے لیے یونیٹی نیشن کو سفارشات مرتب کرتے ہیں اس طرح سے سمندری حدود کا حصول دو سو نٹکل مائل سے بڑھ کر ساڑھے تین سو نٹکل مائل تک ممکن ہو جاتا ہے کیس کے جائزے کے لیے ایک ساتھ رکنی سب کمیشن بنایا گیا پاچستان سے تقنیکی مہرین کے ایک وفد نے اس سارے کیس کا دفاع کیا یہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا جنہوں نے یہ کیس تیار کیا تھا سب کمیشن اور پاچستانی وفد کے درمیان تقریباً ایک سال تک مختلف اجلاس ہوتے رہے ہر بار نئے سوال اٹھائے جاتے رہے اور ہر بار ان کے تسلی بخش جواب دیے جاتے رہے کانٹیننٹل سیلف کا کام ایک انکان کے تحت شروع کیا گیا تھا جو جو کام بڑھتا گیا ہمارے لیے وہ ایک یقین بنتا گیا یون کمیشن میں جب ہمارا کیس رویو کیلئے پیش ہوا تو ہم بہت اعتماد کے ساتھ وہاں گئے اور ان کے سوالات کا سامنا کیا ہر سوال کیلئے ہمیں بہت تفصیلی تحقیق اور بقالے لکھنے پڑے اور ہم نے کمیشن کو کامیابی کے ساتھ سیٹسفائے کیا اس طرح سے ہم ایک سال کے کلیل عرصے میں ان کے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دینے میں کامیاب ہوئے اور کمیشن نے متفقہ طور پر ہمارا کیس اپروو کر دیا اس پورے عمل میں ہمیں حکومت پاکستان کی بھرپور مدد اور تعاون حاصل رہا اور کہیں بھی وسائل کی کمی ہمارے لیے آرے نہیں آئی یہ بات زور کی نہیں دلیل کی تھی اور دلیل میں وزن صرف علم سے پیدا ہونا تھا اس بار محاذ قانون قائدے کی میج تھی اور تیاری نہای طالع سب کمیشن کے جائزے کا یہ عمل اکیس نمبر کو مکمل ہوا اس پورے عمل کے دوران وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ میں تعیونات پاکستانی میشن کا مکمل تعاون اور صفاتی مدد حاصل رہی دس مارس دوہزار پندرہ کو پاکستانی وفت نے اقوام متحدہ میں مجووزہ منصوبہ تمہی طور پر کمیشن کو پیش گیا پاکستان کے تکنیقی ماہین نے ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر اپنی قابلیت کا لوہا بنوایا فیصلہ ہوا تو جیت انہی کی تھی جو اپنے لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے تیرہ مارچ دوہزار پندرہ کو پل آخر اس توسیق کی باقایدہ منظوری دیتے گئے اور انیس مارچ کو اس کا بازابتہ اعلان ہوا پاکستان's delegation in new york to defend the submission was thoroughly professional in its interaction with the commission speedily resolving any questions that arose پاکستان can be proud of the competence of its representatives from surveys to submission and it augurs well for the future development of پاکستان's continental shelf پاکستان کے دارہ اختیار میں نیا علاقہ جو کہ پچاس ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے کہ وسائل شامل ہوئے جہاں مادنیات کے اتنے زخائر ہیں جن کا اندازہ لگانا ممکن نہیں سالوں کی محنت کے بعد پاکستان کی سمندری حدود اب تین سو پچاس نوٹیکل مائل تک ہے جو کہ دو لاکھ نوے ہزار مربع کلومیٹر کا آہاتہ کرتی ہے اور پاکستان اس خطے میں یہ توسیح حاصل کرنے والا پہلا ملک ہے اس توسیح کے دوران حاصل ہونے والے آداد و شمار سے زیادہ آپ سمندری تحقیب کے نئے راستے کھلے ہیں اور نئے سوالات ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے قومی سطح کے اوپر اور اس سے ملک کی سمندری وسائل جو ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور آئندہ انشاءاللہ ان وسائل کو استعمال کرنے کی جو منصوبے ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس سے قومی معیشت میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہ جو ایریا سمندر میں پچاس ہزار سکوئر کلومیٹر کے قریب مزید ملا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نیوی کے اوپر ہے اور ہم نے اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کر لی ہے اور آئندہ ان وسائل کی دریافت کے لیے بھی اپنا برپور کردہ دا کرے گی ہمارے ساحل اپنے وجود میں ہمارے مستقبل کے نئے سورک شمائے جاتے ہیں یوں تو آج بھی اس سمندر سے حاصل ہونے والی خوراک کا اندازہ ایک آشارہ دو بلین ڈالر تک لگایا جاتا ہے جو کہ مجموعی ملکی پیداوار کا ایک فیصد ہے اور تقریباً دو سو چالیس ملین ڈالر تک کا ذرہ مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے مگر کانٹیننٹل شلف کی توصیح سے اس شعبے کو مزید فروغ ملے گا بحیرہ عرب کے زیر زمین وسائل کے ابتدائی اندازے بھی اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہاں تقریباً چوبیس بلین ڈالر تک کے مادنی زخائر موجود ہیں زیر زمین پائی جانے والی مادنیات میں پولی بٹیلک نوڈیوز فوسفیٹ میگنیز کوپر گوبارٹ نکل اور تقریباً پانچ سو ملین بیرل تیل کی دریافت کا امکان ہے اس کے علاوہ تقریباً بیس ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے میں گیس ہائیڈریٹ کے وسیع زخائر بھی موجود ہیں میری ٹائم سیکٹر سے پاکستان کو ملنے والے اضافی سمندری حدود کے وسائل سے خاطر خواہ فیدہ اٹھانے کے لیے اب ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ کی اشع ضرورت ہے اور اس کے لیے خومن محصر منصوبہ بندی کر رہی ہے اس سوصلہ میں اضافی سمندری دھود سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسائر کی فرامی پر بھی گوھر کر رہی ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے بے پناہ قدرتی وسائل جو اس اضافیر اکبر سے دستیاب ہوں گے بہت فیدہ مند ہوں گے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سیلس کی توسی سے حاصل ہونے والے فوائد کی جامع منصوبہ بندی کی جائے اس مقصد کے لیے نئے سروشک کا حصول نئے جی آئی ایس میٹھ کی اشارت اور ہم سایہ ممالک کے ساتھ نئی آبی حد بنیوں کا تعین بہت ضروری ہے ہمیں اپنی اس توسی کے تناظر میں نئے تبین الاقوامی معاہدے اور نئے تحقیقی روابط بھی قائم کرنا ہوگی ہے اس کامیابی کے ہمیں جہت اثرات صرف اس وقت ممکن ہوں گے جب سمندری تحقیق بہتر ہوگی اور زیر زمین مسائل کا بہتر اندازہ لگائے جا سکے گا کیونکہ یہ بات ذمہ داری کی ہے اور ذمہ داری بھی ایسی جس نے آنے والے کل کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے جو کہ اس قوم کا ایک قرص ہے